سبسکرائب کریں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں سکھانے والا ہوں کہ اگر آوٹڈور جونٹ میں تھری فیس آوٹڈور جونٹ میں کمپریسر آن نہیں ہو رہا فین آن نہیں ہو رہا تو کیا پروبلم ہو سکتی ہے جو یہاں پر پروبلمز ہے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ یہاں پر اس آوٹڈور جونٹ میں کیا پروبلم ہے تو اسی طرح آپ جو ہے کبھی بھی اسی طرح کی پروبلم آئے تو آپ بھی سیم اسی چیز کو لازمی سے چیک کیا کریں موسٹلی یہ چیز خراب ہوتی ہے چانسز نہیں ہوتے لیکن کئی بار یہ چیز خراب ہو جاتی ہے یہاں پر جہاں یہ مگنیکٹری کونٹیکٹر ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں اس پر کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کو صرف نیوٹرل اور فیس جب ملے گا یہ پوش ہوگا پوش ہونے کے بعد اس کے جو تھری پول ہے مطلب جو تین فیس اوپر کھڑے ہیں وہ کراس ہو کر آپ کے کمپریسر کی طرف پہن جائیں گے کمپریسر یا فین یا جو بھی چیز آگے کونٹیکٹ ہے اس کو مل جائیں گے یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اس میں کچھ سین یہ ہے کہ اس کا جو مگنیکٹری کونٹیکٹر ہے اس میں جب نیوٹرل اور فیس آئے گی اس کو آن ہونا چاہیے اور اس کے جو تین فیس ہیں یہ آگے کراس ہو جانے چاہیے اور آگے کراس ہونے کے بعد یہ پوش ہوگا آگے کراس ہوں گے تو آگے جو بھی ہے اس کا کمپریسر کنیکٹ ہے اور فین کنیکٹ ہے تو وہ آپریٹ ہونا چاہیے یہاں پر وائرز ابھی کٹی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے کمپریسر اور فین آن نہیں ہو رہا تھا سب سے پہلے میں نے ٹیسٹ کیسے کیا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی کوئی کمپلین پر جائیں تو آپ کو یہاں پر یہی چیک کر لینا چاہیے کہ آپ کا فیس نیوٹرل فیس جو ہے آوٹڈور جنٹ کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مطلب اگر نہیں مل رہا ہوگا تو پھر تو انڈور جنٹ میں پروبلم ہوگی لیکن اگر فیس آوٹڈور جنٹ کو سپلائی مل رہی ہے مطلب آوٹپوٹ سپلائی مل رہی ہے تو پھر آپ کے آوٹڈور جنٹ میں پروبلم ہوگی جیسے کہ میکنیکٹری کونٹیکٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ بلو وائر جو ہے یہ ہے اس کی نیوٹرل اور ایک جو بھی نیچے میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ ہے اس کی فیس تو کنٹرول وائر ہمیشہ جس سسٹم میں جس آوٹڈور جنٹ میں میکنیکٹری کونٹیکٹر لگا ہوا ہے اس میں کنٹرول وائر جنٹ ہمیشہ آپ کی اسی کو ملتی ہے مطلب اس کی نیوٹرل joo direct ملی ہوگی جو کنٹرول وائر ہے وہ آپ کی یہاں سے کنٹرول وائر جو بھی ہوگی اس کو ملے گی میکنیکٹری کونٹیکٹر کو جیسے کہ نیچے اس کو ملی ہوئی ہے تو میں نے جب جھیک کیا کہ وہاں پر کرنٹ آ رہا ہے تو بلکل وہاں پر کرنٹ آ رہا تھا تو مطلب neutral face جب اس کو مل رہا ہے تو اس magnetic contactor کو on ہونا چاہیے لیکن neutral face ملنے کے باب جب magnetic contactor on نہیں ہو رہا اس پر میں ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ اس کو کیسے جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی coil آپ کو چیک کر لینی چاہیے یا direct, simple, separate آپ اس کو neutral face دیں تو اس کو چیک کریں کہ یہ push ہو رہا ہے کہ نہیں اگر نہیں ہو رہا تو مطلب کہ یہ dead ہے یہاں پر آپ نے اوپر اور نیچے neutral face دینی ہے جو کہ اوپر اور نیچے A1 اور A2 وہاں پر لکھا وہ آپ کو مل جاتا ہے 220 volt A1 A2 coil ہے اس کی magnetic contactor کی تو وہاں پر آپ کو neutral face دینی ہوتی ہے جب آپ neutral face دیں گے تو یہ جو ہے point آگے cross ہو کر splice convert کر دیتے ہیں مطلب جو اوپر face کھڑے ہیں وہ نیچے جو ہے اگر آپ نے compressor کے point لگائے ہیں تو اوپر والے تینوں face جو ہے فیلحال تو stand ہوتے ہیں لیکن جب یہ push ہوتا ہے on ہوتا ہے یہ تینوں face cross ہو کر نیچے آ جاتے ہیں تو جب نیچے آ جائیں گے جو بھی نیچے ہواپ کا system ہوگا compressor ہوگا یا پھر fan ہوگا تو وہ چل پڑے گا لیکن جب magnetic contactor on ہی نہیں ہوگا تو وہ face cross نہیں ہوں گے تو definitely outdoor unit جو ہے وہ work نہیں کرے گا تو آپ کو یہ magnetic contactor لازمی سے check کر لینا چاہیے اس کی coil آپ میٹر سے بھی check کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر resistance بنے دیکھنے کو ملے تو مطلب coil ٹھیک ہے اگر بلکل بھی resistance یا continue کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملے resistance اور بلکل نہ دیکھنے کو ملے تو آپ کا جو میں coil ہے magnetic contactor کے coil وہ خراب ہوگی تو یہ طریقہ کار تھا اس کو ٹیسٹ کرنے کا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ جب بھی ایسی complaint آپ دیکھیں تو magnetic contactor کو لازمی سے check کر لیا کریں جیسے کہ faults میرے سامنے آیا تو بہت بار یہ faults میں نے دیکھا ہے تو mostly یہ faults آتے ہیں normal air condition میں اسی چیز کا faults ہوتا ہے اگر fuse لگا ہو تو اس کو بھی لازمی سے check کریں تو ویڈیو کے آپ کو سندھے تو like and share ضرور کیجئے گا اگر آپ new آگے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ ایسی ویڈیو آگے بھی ملتی رہیں میں لہا ہم آس ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ